بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قبائر کیا کیا ہیں یعنی قبیرہ گناہ کیا کیا ہیں تو آپ نے اس واقعے پر چار گناہوں کا ذکر فرمایا سب سے پہلے تو فرمایا جسراکو باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ تو اکبر القبائر ہے یعنی سارے قبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ سب سے بڑا قبیرہ گناہ ہے یہ ہے کہ اللہ جللہ جلالہ کے ساتھ آدمی کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ بچائے شرک کی آلہ ترین سب سے زیادہ خراب قسم تو وہ ہے جس میں اللہ بچائے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتا ہو جیسے بتوں کو لوگ مانا کرتے تھے بت پرستی کے زمانے میں بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ تو ہی وہ تو کفر ہے شرک ہے اور وہ سب سے عظیم بڑا گناہ ہے جس کے بعد عذاب سے شرکتانے کی کوئی صورت نہیں اگر آدمی کفر و شرک کی آلت میں مر جائے لیکن اس میں وہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی ہے تو مسلمان اور قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ پر یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن اس کے باوجود عمل میں اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز مانتا ہے مشکل کشا مانتا ہے قبروں پہ جاتا ہے اور قبروں پہ جا کر قبر والوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری براد پوری کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مرادے پوری کر سکے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی کی مشکل کشائی کر سکے کسی کے حاجت روائی کر سکے کسی کو اولاد دے سکے کسی کو رزق دے سکے اللہ کے سوا کوئی نہیں لہذا مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کی حاجتیں پوری کر سکتا ہو تو سب سے بڑا قبیرہ گناہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرانا ہے جس میں یہ بات بھی داخل ہے جو ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے دوسرا قبیرہ گناہ جو شرک کے فوراں بات اللہ تمہارے گناہ نے ذکر کیا وہ ہے والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے والدین ناکچھ ہوں ناراض ہوں والدین کو تکلیف پہنچے وہ سب عقوق میں داخل ہیں یعنی نافرمانی میں داخل ہیں والدین والدین کی نافرمانی کرنا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ ملا کر دیکھے لکھے کہ والدین کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ انسان پر اس کے والدین کا ہے قرآن کریم میں بھی پرمایے اللہ تشرکو بھی شہیم وبالوالدین احسانہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیئے ہیں تو وہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھاراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا سلوک کرو یہ شرک کے ساتھ ایمان کی پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لازم کیا ہے وہ ہے والدین کی کے ساتھ حسن سلوک اور جس طرح حسن سلوک واجب ہے تو اسی طرح والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے یہ ان کی نافرمانی میں داخل ہے اور کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ محرم مسلمان تو محفوظ رکھتے ہیں اور افسوس ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت بلکل ہی کل عدم ہوتی جا رہی ہے والدین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ نبی کریم سر وعد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہ حالت ہو جائے گی کہ باندی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی کیا معنی کہ اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ باندیوں کے ساتھ جنیزوں کے ساتھ خاتماؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والی اولاد پیدا ہوگی حضور اکدس وعالم میں فرمایا آج دیکھ لو والدین کی قدر و قیمت جو ہے وہ کیا بن گئی ہے کہ لوگ والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا اتنی لمبی ہدایات اللہ تعالی نے دی ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی تمہارے زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تو ان کو اف تک مت کہو بڑھاپے تک پہنچ جائے کا ذکر اس لئے فرمایا حالانکہ تو اپ کہنا تو یہ بڑھا کہنا یا جھڑکنا تو ویسے بھی ناجائز ہے چاہے ماں باپ جوان ہو یا بڑھے ہو لیکن بڑھا بڑھاپے کا ذکر اس لئے فرمایا کہ جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات بڑھاپے میں وہ اس کے طبیعت بہت نازک ہو جاتی ہے ذرہ ذرہ کی بات پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کر لیتا ہے کہ جو انسان کو ناغوار ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر ایسی باتیں بکثرت ہوتی ہیں یہ ہر انسان کے ذات پشاہ دیئے کہ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو بالاقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی اس وقت بھی فرمایا کہ اگر بڑھاپے پر پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِلْ ان کو اُفْتَكْ نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو جھڑکو نہیں یعنی سختی کے ساتھ ان سے بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرو اور صرف اتنا ہی نہیں وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ اپنے آپ کو ان کے آگے زلیل کرو اپنے آپ کو زلیل کرو ان کے آگے وَقُلْ اور یہ دعا کرو کہ رَبِّرْحَبْهُمَا کَمَا رَبْتَيَانِ صَغِيرًا کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائی ہے جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں جس مشقت انہوں نے پالا ہے تو اس کے سلے میں اے اللہ آپ ان کے اوپر رحم فرمائی ہے یہ دعا کرتے رہا اتنی تاثیر فرمائی یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے والدین مشرق بھی ہو دعوت بھی دے رہے ہو تو وہ دعوت کو قبول نہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک مابر تاؤ کرو ان کے ساتھ سختی نہ کرو والدین کے ساتھ تو مشرق والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہے کہ جو مومن والدین ہیں ان کے لیے تو بہتری سے اولا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ والدین کا رکھا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا ایک مرتبہ والدین پر محبت کی نگاہ ڈال لینا یہ اس کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے تیسرا فرمایا وَقَتْلُ النَّفْ کسی بھی انسان کو قکل کر دینا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی شریع جواد کے بغیر قکل کر دینا صرف چند صورتیں ہیں جن میں انسان کو قکل کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو قکل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص کی طور پر قاتل کو قکل کیا جا سکتا ہے یا کسی نے کوئی ماد اللہ مرتب ہو گیا ہو تو وہ بھی قتل اس کو کیا جا سکتا ہے تیسرا یہ کہ کسی نے اللہ بچائے شادی شدہ آدمی ہو اور اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے خرقارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ تین باتیں ہیں جن میں کسی کو قتل کرنا جائے جائے اور وہ بھی ہر انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا کام ہے حاکم کا کام ہے کہ وہ یہ سزائیں جاری کریں لیکن عام آدمیوں کو یہ نہیں کہ کوئی ایک عام آدمی اٹھ کر کسی کو اس بنا پر قتل کر دے کہ اس نے یہ مرتب ہو گیا ہے یا اس بنا پر قتل کر دے کہ یہ زنا کیا ہے اس نے ماذا اللہ یہ جائز نہیں ہے حکومت حاکم کا کام ہے کہ وہ قتل کریں لیکن عام انسانوں کے لیے یہ قتل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا کسی انسان نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم غیر مسلم جو مسلمانوں کی ملک میں رہتے ہوں جن کو ضمی کہا جاتا ہے ان کو قتل کرنا بھی کتنا ہی حرام ہے جتنا مسلمان کو قتل کرنا حضور ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا مسلمان ملک میں رہنے والے کافر کو ضمی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا یہ الفاغ ہے لم یرح را احتل جنہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو کسی مسلمان ملک میں رہنے والے کافر کو بھی اگر قتل کرے تو بھی اتبرا تکنا ہے اور آپ دیکھ لو کہ آج کیا حال بنا ہوا ہے انسان کی جان جو ہے وہ مقصی متصر سے زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کے مجمع میں بلکل صاف لفظوں میں فرمایا ارے اچھی طرح سن لو کہ میرے بات تم اس طرح کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گتنے مارنے لگو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو اور یہ فرمایا کہ تمہاری جانے تمہارے مال تمہاری آبرویں تم پر اس طرح حرام ہیں جیسے کہ یہ مہینہ حرام ہے جیسے کہ یہ دن حرام ہے جیسے کہ یہ جگہ یعنی حرم حرام ہے اتنی بھی حرمت رکھتی ہے ایک مسلمان کی جان مال اور حق بلکہ ایک حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن محمد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعبہ شریف کا تواف کر رہے تھے تو تواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے بیت اللہ ما اقیبت و ما عظم حرمتت کسی حرمت والا احترام والا ہے پھر فرمایا خود ہی فرمایا لیکن ایک چیز ایسی ہے اے بیت اللہ ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے اور وہ ہے ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی آبرو یعنی یہ فرمایا کہ مسلمان کی جان مسلمان کی مال اور مسلمان کی آبرو کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے لہذا اگر کسی مسلمان کی جان لے لی کسی نے نہا تو وہ اس سے زیادہ بہتر گناہ ہے جیسے بیت اللہ کو ڈھا دینے کا گناہ ہو بیت اللہ کو منظم کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی جان دے لینا ناحق بلکہ آپ نے مال اور عابروں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کسی کا مال ناحق لے لیا چوری کر لیا دھوکے سے لے لیا چھین لیا یا اور کسی طرح قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو اس نے بھی گویا ایک مسلمان کی حرمت پامال کی اس سے مال کی حرمت پامال کی تو بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا یا کسی مسلمان کی آگرو پر حملہ کیا اس کو رسوہ کرنے کی کوشش کی اس کو بلا وجہ بدنام کیا تو گویا بیت اللہ کو اٹھانے کی کوشش کی اتنی بڑی حرمت بیان فرمائی یہ نبی کریم سر و عالم صلی اللہ علیہ تک چوتھی بات آپ نے فرمائی چوتھا قبیرہ گناہ جو آپ نے اشارت فرمایا وہ شہادت دور جھوٹی گواہی فرمایا کہ یہ بھی بڑے بڑے قبیرہ گناہ میں داخل ہے اور ایک حدیث میں اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ جب آپ قبیرہ گناہ بیان فرما رہے تھے اشراق بللہ یعنی اللہ کے طرح شریک تھارانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی انسان کو ناحق قدل کر دینا تو جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے تکیہ سے آگے ہو کر بیٹھ گئے اس کی اہمیت جتانے کے لئے اور بار بار فرماتے رہے وشہادت الزور وشہادت الزور یعنی یہ بتانے کے لئے کہ یہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ بہت ہی سخت سنگین جرم ہے جو کسی مسلمان کو کرنا جس کا ذیب نہیں دیتا یہ بہت بڑا قبیرہ گناہ تو یہ خرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیرہ گناہوں کی فیرس میں اس کو خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں اب جانا یہ سمجھ لیجئے کہ جھوٹی گواہی کا عام طور سے مطلب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو عدالت میں بلایا گیا گواہی دینے کے لئے اور وہ وہاں پر جھوٹی گواہی دے تو بے شک اس کا جو براہ راست مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ عدالت کے اندر جا کر جھوٹی گواہی دینا لیکن یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں آج کل دیکھو جھوٹے سرٹیفیکیٹ بنائے جاتے ہیں اور بنوائے جاتے ہیں کہیں چھوٹی لینی ہے کسی جگہ تو جھوٹا میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنوائے کہ یہ صاحب تو بیمار ہیں لہذا ان کو چھوٹی کے ضرورت اب یہ جس نے بنوائے اس نے کئی گناہوں کا مجموع آپ پہ سر لیا پہلی بات تو یہ کہ خود جھوٹ بولا دوسرا جس شخصے سرٹیفیکیٹ بنوائے کوئی ڈاکٹر ہے مثلا اس کو جھوٹ پر آمادہ اور کوئی ڈاکٹر جو ہے جھوٹا سرٹیفیکیٹ ویسے ہی اللہ واسطے تو دیتا نہیں کچھ نہ کچھ اس کی صدمت کرنی پڑتی ہے تو اس لیے تیسرا گناہ رشوت دینے کا ہوا ہے کہ رشوت دے کے جھوٹا سرٹیفیکیٹ بنوائے اور پھر چوتھا گناہ اس میں یہ کہ اس کی وجہ سے جو چھٹی لی وہ چھٹی حرام لہذا اس دن کی تنخہ جو ملی وہ تنخہ حرام اور اس کی وجہ سے وہ جو کھانا کھایا اس کے اندر حرام کیا بھی دشتہ ملو وہ لقمہ جو کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے اس دن کی تنخہ کا جو لقمہ کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے کتنے برز برزت گناہ ہے لیکن پروائی نہیں شٹی لے لینا اور سیلی میڈیکل سرٹیفیکیٹ بنوائے لینا یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس کو معجوب سمجھا جائے یا جس کے بارے میں سمجھا جائے کہ میں کوئی بہت برا کام کر رہا ہوں عام رواج ہو گیا ہے پورے معاچرے کے جھوٹا پاسکوٹ بنوائے لینا جھوٹے ویزہ دار جاری کر لینا اس کو تو شیر مادر سمجھا ہوا ہے لیکن یہ سب شہادت الزور میں داخل ہے جھوٹی قبائی کے اندر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائر اکبر القبائر میں شمار فرمایا اور جس کی اتنے زبردست جس کے اوپر وعید بیان فرمایا اللہ علیہ وآلہ وسلم